ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ لوگ سب بچے سے ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے ایک انگلیش ریسپی بیف تیری اکی کے نام سے اور یہ اکثر ہم ریسٹورنٹس میں جا کے جو ہیں چکن تیری اکی یا بیف تیری اکی جو ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں اور بہت شک سے کھائی جاتی ہے اور یہ اتنی ایزی ریسپی ہے اور یہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی بن جاتی ہے کہ آپ ریسٹورنٹ کا کھانا بھول جائیں گے تو آئیے اچھا یہ ولوک سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو بناتی ہوں تو میں نے اراؤنڈ جو ہے اس میں ٹو ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل کا دیا ہے اس میں میں ون ٹیبل سپون بھر کر جنجر کا اور ون ٹیبل سپون گالک کا چاپٹ کیا ہوا دانوں گے اور تھوئی دے کے لیے اس کو سوتے کروں گے ہلکا سا براؤن ہونے پر میں اس میں جو ہے بیف کے جو سٹرپس میں نے بوائل کر کے رکھے ہوتے ہیں اپنے فریزر میں وہ میں اس کے اندر ڈال کر تھوئی دے کے لیے اس کو جنجر اور گالک میں سوتے کروں گے بیف کو تھوئی دے فرائی کروں گے موسیقی 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 بیف کو فرائی کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ یخنی کا بیف سٹرک کا ایڈ گیا ہے جب میں بیف کو بوائل کرتی ہوں تو جس پانی میں میں بوائل کرتی ہوں میں اس کو بھی جو ہے وہ فریز کر لیتی ہوں اور پھر جب مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں پانی ڈالنے کے بجائے بیف سٹرک کا اس میں ایڈ کر لیتی ہوں تو بس اس میں آپ بیف سٹرک تھوڑا ہاف کپ جو ہے آپ ڈال لیں اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا کورپ کر کے رکھ دیں اور پان سے ساتھ پن تک اس بیف کو پکنے دیں تاکہ یہ موسیقی ہو جائے یہاں بھی میرا بیف سٹرک بھی ریڈیوز ہو گیا اور بیف بھی موسیقی ہو گیا تو اب اس میں میں سوسس کا ایڈ کروں گی اس میں تین طرح کی سوسس ڈڑیں گی پہلے تو تریہاکی سوس ڈڑیں گی آپ کسی بھی برینڈ کی تریہاکی سوس لیں اور وہ اراؤنڈ میں نے 1.5 ٹیبل سپون ڈالی ہے میں نے اس میں ڈاک سویا سوس ڈالی ہے اور 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں لائٹ سویا سوس کسی بھی برینڈ کی آپ لیں وہ میں نے ایڈ کی ہے پھر میں نے اس میں 140 سپون نمک کا ایڈ کی ہے کیونکہ ان سوسس میں بھی بہت نمک ہوتا ہے تو اتنا زیادہ نمک کی ضرورت نہیں پرتی اور یہ جو بیف میں نے دیا یہ ایک پاؤ ہے تو کونٹیٹی کم ہے تو اس لیے نمک بھی کم ڈالے گا پھر میں نے 1.5 ٹی سپون اس میں چھلی فلیکس کا ایڈ کیا ہے اور 1.5 ٹی سپون ہی میں نے اس میں بلیک پیپر کا ایڈ کروں گی اور آپشنل کے طور پر میں نے اس میں 1.5 ٹی سپون بران شگر کا بھی ایڈ کیا ہے تاکہ یہ سارے فلیورز کو ایکوال ہی کر دیتی ہے بران شگر جو ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سپائس لیول ہائی رکھتی ہے نہ بہت زیادہ میٹھا ٹائپ رکھتی ہے اس لیے اکثر انگلش کاروں میں بران شگر ڈالی جاتی ہے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں تھوڑی دھے کے لیے 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو پکاؤں گی تاکہ سارے 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 سپائسز جو ہیں وہ اپنا فلیورز انہائنس کر سکیں پھر میں نے اس میں کون فلار کا پانی ایڈ کیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون کون فلار دیا ہے اور اس میں 1 ٹیبل سپون ہی واتر 2 ٹیبل سپون واتر میں ڈیزولف کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ جو اس کی سوس ہے گریوی جو ہے وہ تھک ہو جائے جیسی وہ تھک ہوئی ہے میں نے اس میں ایک لارج انین سلائس کیا اور ڈالا ہے اور یہ بہت زیادہ تھک ہوگی تو آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا بیف سٹاک اور ایڈ کر سپتے گئے آپ نے کتنی گریوی رکھنی ہے کیونکہ یہ بلین رائز کے ساتھ کھایا جائے گا تو میں ہلکی سی گریوی رکھوں گی اور یہاں پہ میرا جو ہے وہ بیف تریا کی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور میں اس کے اوپر سیسمی سیرز کا 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ سیسمی سیرز کے جو ہے وہ ڈال لوں گی اور یہ اتنا ایزی ٹو کک ریسیپیز ہوتی ہیں کہ جب سے یہ میں نے اپنے گھر میں پانانا شروع کری ہیں یہ انگلیش کھانے یا پھر یہ ریسٹورنٹس ٹیلٹ کے کھانے میں اب ریسٹورنٹ جا کے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا میں کیا آرڈر کروں کیونکہ یہ سب کچھ کھانے میں اپنے گھر میں کھا چکی ہوتی ہوتی ہے اور اب میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی باروی کی وہ ٹیلٹ والے کھانے کھایا کروں باہر جب نکتوں ایسے ریسٹورنٹس کی طرف جانا تو بس یہاں پہ میں نے وہ سیسمی سیڈز ڈال کے فلیم تو میں نے پہلے ہی آف کر دیا تھا یہ اپنا ہی جو گھرم ہے اس کا یہ پوائننگ پوائنٹ ہو رہا ہے اور بس اب ہم سی سرف کریں گے آپ چاہیں تو اس کو ایک فرائد رائس کے ساتھ بھی سرف کر سبتے ہیں میں نے اس وقت جو ہے وہ بھین رائس کے ساتھ اس کو سرف کر رہی ہیں اور یہ بہت ہی مزے گا بڑا تھا ای ہوپ آپ کی آج کی ریسے بھی آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور دعاوں میں بھی بہت یادر کی گا میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی